بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت پیدا ہوگی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے گا اتنا پیار ہے یہ وظیفہ ہے اور اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے سچی اس کی عزت کرتے ہیں چاہت رکھتے ہیں نہ کہ کوئی دشمنی نکال نہیں ہے یا نقصان پھنچانا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے اس کا جو ہے الٹ بھی ہو سکتے ہیں تو اس جس کا خیال رکھے گا اچھے کے لیے آپ جو ہے اس وظیفے کو کیجئے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں وظیفوں کا استعمال بلکل عمل کی طرح کیا کریں تو اگر آپ اجازت لے لیں تو پھر یہ عمل کہلاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں اب آپ نے جس طرح آپ کو بتاؤں گی اس طرح آپ یہ عمل کیجئے گا بہت پیارا عمل ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ سو مرتبہ گیارہ سو مرتبہ آپ نے مطلوب کو یعنی جس کو آپ مسخر کرنا جاتے ہو جس پیارے کو مسخر کرنا جاتے ہو اس کا تصور پہلا کر تو اس کے جیسے دماغ ہوتا ہے مطلی کہ ماتھا یا دونوں آنکھیں یا ماتھا وہاں پر آپ نے اس کے پر دم کرنا ہے تصور ملا کر ہاں اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو تصویر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ تصور ملا کر تب بھی یہ کر سکتے ہیں گیارہ دن تک آپ بلکل بھی بے شک رابطہ نہ کریں گیارہ دن تک بس آپ نے وہ عمل کرنا ہے اور رات عشاء کے ٹائم پڑھنا ہے دن پیر کا ہو تو موتبر ہے اور اگر اتوار ہو تب بھی موتبر ہے ان چیزوں کا دنوں کا بھی خیال رکھے گا انشاءاللہ اور آپ نے کیا کرنا ہے عمل کرتے وقت بات نہیں کرنی بولنا نہیں ہے باوضو کرنا ہے جس دن آپ پہ پہلا دن مقرر جگہ کی ہے اسی دن آپ عمل کریں گے جو ٹائم آپ نے مقرر کی ہے اسی ٹائم آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مطلوب کے دل میں اتنی مخبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا کیا ہے ٹھیک ہے گیارہ سو مرتبہ آپ نے دیکھیں ایک آیت مبارکہ ہے ٹھیک ہے سورہ انام کی آیت نمبر پنتالیس فقوتیہ دعابیرو قوم اللہ زین الظلم والحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے آپ قرآن پاک میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں بس آپ نے مطلب کہ بہت دل لگا کہ اس کو پڑھنا ہے جتنی آپ کی طلب طلب چاہت ہے اتنی جلدی آپ کا کام ہوگا لیکن اجازت ضروری ہے ہم سے ضرور رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے اور گھر میں کسی قسم کا جیسے ہوتا ہے رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے بندیش ہو جاتی ہے کاروباری بندیش ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے جادو کا ہے جنات کا ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں اور آپ کی بہن آپ کے لئے ضرور ہیلپ کریں گی جکہ والدہ کا نام اپنا نام اور جکہ کا نام لازم ہے ہمیں سینڈ کر دیا کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم کاری بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا شائع رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالائی علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیرماعی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلی